ہیدرباد جو دنیا بھر میں نوابوں کے شہر کی حیثت سے اپنی شناخت رکھتا ہے آج بھی ہیدرباد ہی اپنے شوق اور ذوق میں منفرد ہے مہنگی گاریوں کا شوق یوں تو ہر دولت مند کو ہوتا ہے لیکن ہیدرباد کی ایک تاج نے انتہائی خیمتی اور مہنگی کار خرید کر ہر کسی کو حیرت میں ڈالتیا ہے ہیدرباد کے تاج نصیر خان اور محمد نصیر اتین سپرکار حال ہی میں تاج فلکنما پیلس میں ڈیلوری کی گئی جس کے خیمت بارہ کرو روپے ہے نصیر خان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے سب سے خیمتی کار کے خریدی کی اور ہندوستان میں یہ سپرکار فروغ کے لیے دستیاب ہے سوشل میڈیا پر ایک ادارے نے نصیر خان کے خریدی کا انکشاف کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ سات سو پینسٹھ حاصل کرنے والے سپائیڈر ہندوستان کے پہلے شخص ہے نصیر خان نے سرگرام پر اس خیمتی کار کے ساتھ اپنی تصویر کو پوست کیا ہے سرخ رنگ کی یہ خیمتی کار حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخ مخام پر کار کی ڈیلوری حاصل کرنے کو خوش آئین خرار دیا ہے کمپنی کی جانب سے تیار کردہ یہ ایک منفرد کار ہے کار کے خصوصیت یہ ہے کہ اس کچھت صرف گیارہ سیکنڈ میں کھل سکتا ہے کار میں چار اشاریہ سی فر لیٹر ٹوین پیٹرول وی اے ٹریبو چارڈٹ انجن ہے اور نصیر خان نے خود کو کار کلیکٹر اور انٹرپرینر خرار دیا ہے اور سوشل میڈیا پر کئی لیکسری کاروں کے ساتھ ان کی تصاویر موجود ہے نصیر خان عرف محمد نصیرودین کنگز گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر ہے یہ کمپنی ہیدرباد میں ریال سٹیٹ کا کاروار کرتی ہے